کہ اب جو ذہن ہے اس کے اندر اتنی غلامیت ہے اس کے اندر بات توحید کی گستی نہیں ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ کچھ لوگ ہیں ایسی جماعت والے ہیں کہ وہ توحید پہ بہت زور دیتے ہیں توحید 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 تو ہے ہمارا ایمان ہے لیکن توحید کامل کیا ہے کہ اسلام کے نظام کو سوشل پولیٹک ایکنومک سسٹم سمجھو اس کو صرف مذہب مت سمجھو رائٹسین ریچولز مت سمجھو پھر آپ کی توحید مکمل ہوتی ہے جب آپ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی جدو جہد کرتے ہیں پھر ہی تو ہے مکمل نہیں تو توحید کیا رائٹس اور ریچولز نہیں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے آج ہماری جو توحید ہم اس کو یہی سمجھو رہے ہیں سجدہ رب کو کر رہے ہیں لیکن جو ہے ہماری سوچ کہیں ہو رہے ہیں تو تیرے سجدہ ہی کہیں تو یہ کفر میں یا کفر کی طرف نہ لے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ آج جو دنیا میں ہم جس طرح چکڑے میں ہیں کہ آپ کو سکون نہیں ملنا آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا آپ ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے strive and struggle کرتے رہیں گے اور وہ کیا چیز ہوگی پتہ ہی کوئی نہیں روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے ایک ایسی کشتے پہ آپ سوار ہیں جس کا کوئی سیلر ہی نہیں ہے جس کا کوئی کورس نہیں ہے بس وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے without any course without any road map ایسا کیوں ہوں رہا ہے because whole of the world right now has or in the clause of secularism agnosticism and skepticism why because we have forgotten the tenet of quran we have lost it we have lost we have forgotten the book the essence of the book the real integral value and the part and the spine of the book we have lost it ہمارے پاس قرآن مجود ہے کس اعتبار سے rights and rituals کے اعتبار سے کتنے لوگ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھا ہے hard میں دعوے سے کہتا ہوں کتنے لوگ مشکل سے پھر میں پرسنٹیج نہیں دینا چاہ رہا لیکن honesty بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اب ہمیں honest ہونا چاہیے ہمارے arguments rational ہو جانے چاہیے ہیں اب ہم لوگ کی وہ باتیں ختم ہو چکی بھی ہیں کہ اب ہم لوگ procrastinate کریں وقت کو زیاہ کریں یا ہم لوگ نظر سے intellectual hypocrisy کے جو ہے جو ہم لوگ دلدل میں پھنس گئے سے بار آجوا اب جو ہے صحیح بات کرو سیدھی بات کرو ہم نے غلطیاں کی اللہ سے توبہ کرو اجتماعی توبہ کرو اللہ پاکنے کا عذاب لے کر آئے ابھی بھی اگر ابباز نہ آئے تو پھر عذاب اکبر آئے گا درو خدا خفی کرو اپنے جو معاملات ہیں ان کو سوچو کہ آپ نے مرنا بھی ہے اپنی جو investment ہے دین کے لئے بھی کرو دین کا احساس کرو یہ دنیا فانی ہے یہ کب تک چلے گی ساٹھ ستر سال کتنی زندگی جیلو گے کہاں یہ پیسہ لے کے جاؤ گے کہاں یہ بڑے بڑے گھر لے کے جاؤ گے کدھر کو جاؤ گے ہمیں بھی بتاؤ گے